اور پاکستان کے وہ لوگ جو ہمیشہ چوڑ دروازے سے آتے ہیں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ زیاؤلک کے ساتھ مل کے اس ملک میں کیونکہ میں آج یہ تاریخی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کا تعلق اس تاریخ سے ہے کچھ لوگوں نے اقدار کے خاطر اس ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا اور ساتھ اس وقت تک نہیں دیا ساتھ دیتے آئے تاکہ اٹھارویں ترمیم ہوئی تب بھی ان لوگوں نے اس نشانی کو قائم رکھنے کے لیے اٹھارویں ترمیم میں اس کی ختم کرنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا پیپلز پارٹی نے بڑے سوچش کی کہ جی پارلیمنٹ کی بالا دستی اگر ہم کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو اس سے نہ صرف ساستدانوں کو نقصان ہوگا مگر اس پارلیمنٹ کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی اور اس کے بالا دستی کو بھی نقصان ہوگا اور آج وہی ہے کہ سابق وزیر آدم جن کے اوپر پانا میں کے اسکینڈل کے الزامات تھے اس کو ناہل کیا گیا اور آرٹیکل سکٹی ٹو ون ایف کے طرور ناہل کیا گیا اور آج ان کو تاہیات ناہل کیا گیا یہ وہی آرٹیکل ہے جو زیاؤلک نے اس ملک کو دیا تھا جب میاں نواز شریف خود وزیر آلہ تھے مگر وہ دور بھی ہم بھول کے آگے بڑھے ان آرٹیکل سکٹی ٹو اور آرٹیکل سکٹی ٹری کو ختم کرنے کی بات کی تھی آج وہ ناہل ہو گئے تو یہ بات ہماری ثابت ہوتی ہے آج بھی میں پاکستان کے سیاست دانوں سے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو تسلیم کرو گے تو اس ملک کی سیاست اور جمہوریت بھی چلے گی اگر پارلیمنٹ کی بالا دستی اور پاکستان کے آئین کو آپ اس سپریٹ کے ساتھ تسلیم نہیں کرو گے تو اپنی سیاست کو کھو دو گے پانانا کے سلسلے میں بھی ہم نے آپوزیشن نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے فیصلے کرے پارلیمنٹ خود اپنا فیصلہ کرے سیاست دانوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے مگر میاں نواز شریف نے بار بار کہنے کے باوجود بھی پارلیمنٹ کے اس گزارش اپوزیشن کی اس گزارش کو تسلیم کرنے کے بجائے اس نے جا کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اپنی سیاست کا جو ممبا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہٹا کے وہ سپریم کورٹ کے اندر لے گئے سپریم کورٹ تو آئین کے تحت فیصلہ کرے گی جو آئین کے اندر ہوگا اس کے اندر فیصلہ کرے گی وہ باہر تو نہیں جائے گی اس لیے سپریم کورٹ نے آئین کے تحت فیصلہ کیا اور اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ان سب کو خند پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اب لینے جگہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی شاہست میں خود آگئے ہیں سیم پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین کو بھی ناہل کیا گیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا یہ قربانی تو نہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا شاہست صاحب سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ ہو گیا سیاسی اثرات پر میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کیا نواز شریف اس سے مظلوم ہوں گے ان کی حمایت بڑھے گی یا ان کی اپنی پارٹی پر گلت کنزول ہو گئی لوگ اور ادھو در نکلنا شکل ہو جائیں گے جانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ مظلوم نہیں ہوتے ہیں ہاں ایسے فیصلے ہوں جس میں نظر آئے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے قاتل اپنی قتل کرنے کی تیارت نہ کر رہے ہیں کیونکہ میان دواز شریف نے سیٹو کو خود سپورٹ کی تھی تو یہ اس کی فیصلے بڑا سائن کے اس آرٹیکل میں بڑا کلیر ہے جس میں میرے صاحب کو سزا دی گئی ہے ضروف کارلی بھنٹو کا جو عدلیہ نے فیصلہ کیا دنیا کے کسی عدالت نے دنیا کے کسی فورم نے اس کو ایکسپٹر کیا اور یہ بڑا بڑا کلی جو اس کو سب کہتے ہیں تو کوئی فیصلے ضرور نہیں ہے کہ عدالت کرے ہو اور صحیح ہو اور اس قانون کے اندر جو خلاق تھی اس کو عدالتوں نے نگیٹ کیا وائٹ کیا اس پہ گئے نہیں اس شہادتوں پہ نہیں گئے ان گہوں کی جو شہادتوں پہ نہیں گئے انہوں نے دکٹیٹر کے کہنے دی رہی ہے آج دکٹیٹر یہاں کوئی نہیں ہے آج تو میاں نواز شریف کی اپنی خود حکومت ہے وزیراعظم وہ خود تھے وزیراعظم ابھی خود ہے قابنٹ ان کی ہے ان کو ملکی ہے اس دمیان ان کو سدا ہو رہی ہے اس میں مضلوم ہونا مرمول ہے کیسا ہے ملکی کارٹن جو ہے سب شر جسٹس کے خلاف نارے لگا رہے ہیں بلکہ وہ فیصلے کے خلاف بھی نارے لگا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو بلوک کرنا کیا یہ منصفانہ ہو کیا یہ بہت بات جیسے جیسے ان دن اگر سدا ہو جاتی کلپرٹ کو تو آج دن نہیں دیکھتے یہ لوگ یہ سپریم کورٹ کو ابھی فیلی ورہا ہے جو اپنے فیصلے نہیں کیے اکربہ پروری کیوں لوگوں نے شاہ صاحب یہ اللہ وقت پر دپین کرتا ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں کون سی پارلیمنٹ لے آتے ہیں اور پارلیمنٹ پھر کیسے فیصلہ کرتی ہے وہ تو دپین کرے گا کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں شاہدی تیارہ سکر تیارہ سکر کے ساتھ مسلم لیگ نور اور کہہ رہی ہے جس کی فیصلہ نہیں ہوا تو رو نواز رو کا جو نعرہ ہے ابھی تک ان کا رونا بند نہیں ہونا فیصلے تسلیم نہیں کر رہے ہیں تیارہ تیارہ کیس اور طریقے کا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا ورسس ایک پارلیمنٹ تھی پارلیمنٹ لے وزیر آدم تھا اس وجہ سے پیپوز پارٹی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا کیونکہ ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مارا تھا اس کے دباؤ کے طرح ادارت طور پر سکر آج جس کی مدد میاں محمد شریف نے کی تھی جس کو اٹھارویں طریقے میں ختم کیا جا سکتا تھا جو ڈکٹیٹر کا دیا ہوا قانون تھا اس ڈکٹیٹر کے جتنے قانون تھے وہ سارے ختم کیے گئے آئین میں جو آرٹیکل سے ختم کیے گئے مگر یہ میاں نواز شریف نے سکٹیٹو سکٹیٹری ختم ہونے نہیں دیا چارٹر آف ڈیموکریسی پیپوز پارٹی نے عمل کیا میاں صاحب کو گزارشاہ کی 95% چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے پورا کیا 5% جو میاں صاحب کو کرا تھا میاں صاحب نے چیف جیسز اس وقت کے کہنے پر دباؤ ڈال کے وہ بھی واپس کروایا شاہ صاحب لیمٹ کے حوالے سے شاہ صاحب لیمٹ کے حوالے سے سکٹیٹو ون ایف میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی دائلی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحثیت پارلیمنٹیرین اس کو پارلیمنٹیرین یہ مطلب ہے کہ یہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ آج تو یہ سیاست ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ سے جب لیجسٹریکشن ہوئی تھی تو حکومت نے بیک اپ کیا موسیقی